اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہووی پرو ٹریڈنگ بورٹس سسٹم کے بارے میں بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو لائف ٹریڈنگ کر کے بتاؤں گا کہ اس پلان کو کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے اور کچھ آپ کو ایسی ٹرکس بھی بتاؤں گا جس کو آپ استعمال کریں گے تو آپ ہووی پرو ٹریڈنگ بورٹس سے اچھا خاصا پروفٹ بنا سکتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو ہووی پرو بورٹس سسٹم کے بارے میں مکمل سمجھ آ جائے گی اور آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنی کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ ہووی پرو میں نیو ہیں تو آپ کو اس چینل پر ہووی پرو اکسچینج کے بارے میں کمپلیٹ ویڈیو بنی ہوئی مل جائیں گی آپ ان ویڈیو کو دیکھ کر ہووی پرو اکسچینج کو سیکھ سکتے ہیں اون ویڈیو کا لنک آپ کو دسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں اور ابھی تک اگر آپ نے اس ویڈیو کو بھی لائک نہیں کیا تو جلدی سی ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ ہم ویڈیو کو شروع کر سکیں تو جب آپ ہووی گلوبل اکسچینج کو اوپن کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہاں پر ٹریڈنگ بورڈ کا اپشن دکھائی دے گا اگر آپ کا یہاں پر اپشن نہیں آرہا تو آپ یہاں پر ٹریڈز میں آ جائیں تو جب آپ یہاں پر ٹریڈز میں آئیں گے اس کے بعد یہاں پر اوپر آپ سب سے ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹریڈنگ بورڈ کا اپشن لکھا ہوا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر سب سے ٹاپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریڈنگ بورڈ اور یہاں پر کریٹ سٹیٹیجی اگر آپ نے کوئی پلان آرہیڈی پہلی سی کریٹ کیا ہوا ہے تو آپ می سٹیٹیجیز میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ می فنڈ پر کلک کر کے اپنا فنڈ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ جو جتنے بھی شور ہیں یہ آپ ہی کی طرح جو ہو بھی گلوبل کے یوزر ہیں انہوں نے یہ سٹیٹیجیز بنائی ہوئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سٹیٹیجیز یہ جو سٹیٹیجیز بنی ہوئی ہے میں اس کو کاپی کر لوں تو آپ یہاں پر کلونی پر کلک کر کے آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہ آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ آپ نے کاپی کس طرح کرنے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ نے کریٹ سٹیٹیجیز پر آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اب یہاں پر یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کون سی سٹیٹیجیز کرنی ہے سپورٹ گریڈ کرنی ہے آپ نے یا پھر یہ ان کی ایک گریڈ ہے اور انفینٹی گریڈ ہے یہاں پر یہ جو گریڈ ہے آپ نے ان میں نہیں کرنا کیونکہ اس میں ریسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور لاؤس ہونے کا زیادہ خطچہ ہوتا ہے کیونکہ یہ فیوچر ٹریڈنگ میں آ جاتی ہے میں جو آپ کو آپ بتاؤں گا وہ یہاں پر میں سپورٹ گریڈ میں بتاؤں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے یوزر شوہ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ سپورٹ گریڈ میں بھی شوہ رہے ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت کم ہے تو آپ نے سپورٹ گریڈ پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو جب آپ یہاں پر سپورٹ گریڈ میں کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اب یہاں پر آپ جو دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہاں پر یہ جو جتنے بھی یوزر بیٹھے ہیں یہ ہو بھی پرو کے یوزر ہیں اور انہوں نے اپنی سٹریٹیجیز بنائی ہوئی ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلونی کا آپشن یہ جو ہیں اور یہاں پر ان کے وین ریٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیمن ڈے اینویل پر ایئر ان کا پروفٹ ہے پرسنٹیج کے ساتھ یہ تیرہ ہزار چار سو تیس کلونز ہو چکی ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے یہ سٹریٹیجیز کریئیٹ کی ہے اس سٹریٹیجیز کو اتنے بندوں نے کپی کی ہے اور یہ پروفٹ اس نے اتنا یہاں پر اس سٹریٹیجیز نے جو اس نے پلین کریئیٹ کی ہے وہ یہاں پر تین سو تین تیس پوائنٹ فائی سیون پرسنٹ سیون ڈے اینویل پر ایئر یہاں پر اس نے پروفٹ وین کی ہے اور اس کی جو وین ریٹ سٹریٹیجیز ہے وین ریٹ وہ نائنٹی نائن پوائنٹ ٹوئنٹی فور پرسنٹ ہے مطلب اس کا جو سٹریٹیجیز جس بندے نے بھی کریئیٹ کی ہے اب یہ اس کو بہت سارے لوگ کپی کریں تو یہ اس کی سٹریٹیجیز بہت اچھی جا رہی ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اسی سٹریٹیجیز کو کپی کر کے اسی کوئنز میں میں بھی اپنی سٹریٹیجی سپورٹ گریٹ ٹریڈنگ کروں بورٹ ٹریڈنگ تو آپ نے یہاں پر کلونی پر کلک کر دینا ہے تو جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے بنا بنایا ایک پلین آ جائے گا یہاں پر ان کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرائز رینج دیکھ سکتے ہیں یو ایس ڈی ٹی زیرو پوائنٹ فائیف ایٹ لو سب سے کم پرائز اور زیرو پوائنٹ سکس تری اس کے درمیان یہ جو بورٹ سسٹم ہے یہ ٹریڈنگ کرے گا اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو کوئن ہے کس کوئن میں وہ ٹریڈنگ کرے گا ایچ ٹو او میں یہ ٹریڈنگ کرے گا بورٹ سسٹم اس کے بعد گریڈ جو لگی ہوئی ہیں وہ گریڈ سکس گریڈ لگی ہوئی ہیں اور اسٹومیٹڈ پروفیٹ اینڈ لاسٹ پرسنٹیج پر گریڈ یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر پروفیٹ شیرنگ ہے یہ 5% ہے اب یہ پروفیٹ شیرنگ کیا چیز ہے پروفیٹ شیرنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ اس پر کلک کریں گے یہاں پر تو مطلب جس بندے نے یہ سٹریٹیز کریٹ کی ہے اس کو 5% یہاں پر پروفیٹ چلا جائے گا جو بھی آپ جتنا بھی پروفیٹ آپ کو آئے گا اس میں سے 5% پروفیٹ کٹ جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ منیمم انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور نیچے یہاں پر آپ کے پاس جتنے بھی اویلیبل ہوں گے وہ یہاں پر شو ہو رہے ہوں گے اس کے بعد اب یہاں پر آپ کیا کریں گے آپ یو ایس ڈیٹی لے کر آپ جتنی انویسمنٹ کرنی ہے مطلب ٹین کرنی ہے ٹین لے کر آپ رن پر کلک کر دیں گے تو آپ کا یہ بورٹ سسٹم ہے وہ رن ہو جائے گا اور اسی پرائز رینج کے اندر اندر وہ ٹریڈنگ کرے گا اور آپ کو پروفٹ جرنیٹ کر کے دے گا اب اگر آپ بورٹ سسٹم کے بارے میں بلکل نہیں جانتے آپ نیو ہیں میری ٹپس یہ ہے کہ آپ ان کو کاپی کر لیں لیکن اگر آپ کے پاس دس یا بیس یو ایس ڈیٹی ہیں تو آپ اس کو کاپی نہ کریں اگر آپ کے پاس سو یو ایس ڈیٹی سے اوپر اوپر ہے تو آپ اس پلان کو کاپی کر لیں کیونکہ یہ آپ کو بنا بنایا پلان مل جائے گا اور یہاں پر آپ کے سامنی یہ ون ریٹ کہہ رہا ہے ہو بھی ایکسچینج آپ کو ون ریٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے صاف سے ٹاپ نمبر پر یہ سٹریٹیجیز جا رہی ہے آپ کو اپنی مرضی کی خود سے کسٹمائز سٹریٹیجیز بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بنی بنائی سٹریٹیجیز آپ کو مل جائے گی اگر آپ کی پاس رقم انویسمنٹ زیادہ ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی پاس دس یا بیس یا تیس ڈالر ہیں یا پچاس ہیں تو آپ اپنی کسٹمائز سٹریٹیجیز کریٹ کر سکتے ہیں تو وہ کسٹر کرتے ہیں اب میں آپ کو وہ کسٹمائز سٹریٹیجیز بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں اب یہاں پر آپ نے نیچے کسٹمائز پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کسٹمائز اور آٹو ہے یہاں پر آپ نے اس کو کسٹمائز ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کیا کریں گے کہ یہاں پر یہ بیٹسی اور یوز ڈیٹی آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے ایک کوئنز آپ نے چوئیز کرنا ہے کہ آپ کس کوئن کے اندر آپ سٹریٹیجیز کریڈ کرنا چاہتے ہیں ٹریڈنگ بارڈ سسٹم چلانا چاہتے ہیں تو یہاں پر جناب آپ اپنی مرضی کا اب یہ آپ خود سرچ کریں گے اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ٹھیک ہے بھاری انویسمنٹ ہے تو آپ ان کی سٹریٹیجیز کاپی کر سکتے ہیں لیکن اب میں آپ کو ایک اور ٹریک بتاتا ہوں اگر آپ کو یہاں پر یہ کوئن نہیں مل رہا کیونکہ آپ نے ایسے کوئنز میں سٹریٹیجیز کرنی ہوتی ہیں کہ جو سائیڈ وازی چال رہا ہو مدرہ پانچ منٹ کمپرائز میں ہو پانچ منٹ اوپر چلا جائے پانچ پندرہ دس منٹ کے بعد نیچے آ جائے پھر پندرہ دس منٹ کے بعد اوپر چلا جائے اس ایسے کوئنز میں آپ نے یہاں پر سٹریٹیجیز کرنی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ کوئن نہیں مل رہا آپ بالکل نیو ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اس سٹریٹیجیز کو کپی بھی کروں یہ جو ٹوپ پر جا رہی ہے اس کو میں کپی بھی کروں اور پانچ پرسنٹ مجھے جو فیس ہوگی یہ بھی نہ دینی پڑے تو میں اس کا آپ کو ایک حال بتاتا ہوں تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر کلونی پر کلک کرنا ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہاں پر پیئر دیکھ لینا ہے کہ ایچ ٹو او سلیش یو ایس ڈی ٹی پیئر ہیں ہم نے یہ پیئر یہ جو کوئن ہے یہ ہم نے اس میں کسٹمائز سٹریٹیجیز کرنی اس کے بعد یہاں پر آپ نے رینج دیکھ لینا ہے زیرو پوائنٹ فائف ایٹ زیرو پوائنٹ سکس تری اور نیچے گریڈ آپ اپنی مرضی کے لگائیں گے تو یہ دو چیزیں آپ نے ایک کوئن دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ ایک زیرو پوائنٹ فائف ایٹ زیرو پوائنٹ سکس تری آپ نے یہ دیکھ رہی ہے اب آپ نے یہاں پر بیک آ جائیں آپ پیچھے آ جائیں یہاں پر آپ آپ کسٹمائز سٹیٹیجز میں آ جانا ہے یہاں پر آپ کسٹمائز سٹیٹیجز میں آ گیا ہے اس کے بعد یہاں پر اب یہاں پر آپ نے پیرس جو چوئیز کرنا ہے کیا تھا ایچ ٹو او تھا تو آپ نے یہاں پر ایچ ٹو او کر لینا ہے اب یہ وہی جہاں پر آپ نے جو وہ سٹیٹکیز دیکھی تو اس میں بھی یہی کوئن تھا اب اس میں بھی یہی کوئن ہوگا یہ کوئن آپ یہاں پر آ گیا اب آپ نے کیا کہنا ہے یہاں پر پرائز رینج دینی ہے پرائز لو اور پرائز ہائی تو میں یہاں پر پرائز لو کیا دیتا ہوں یہاں پر وہاں پر جڑو ان کی پرائز رینج دی ہوئی تھی وہ 0.58 تھی تو میں جناب اس میں 0.58 سے 5.7 کر دیتا ہوں یہ پرائز لو پرائز آ گئی مطلب اس سے نیچے بورٹ سسٹم نہیں چل سکتا اس کے بعد یہاں پر پرائز ہائی تھی وہ 6.3 0.63 تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ 0.63 آ گئی بن گیا نا اسی طرح create plan بن گیا اگر آپ وہاں پر اس plan کو copy کرتے تو آپ کو 5% profit sharing کرنا پڑتا اب آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے یہاں پر grid لکھی ہوئی ہے آپ نے grid دے دینی ہے تو وہاں پر جناب 6 grid تھی grid آپ اپنی مردی تھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 100 usdt ہیں 200 usdt ہیں تو آپ زیادہ زیادہ grid لگائیں اگر آپ کے پاس 30 یا 40 یا 20 usdt ہیں تو آپ کام grid لگائیں تو میں یہاں پر 5 grid یا 6 کر لیتا ہوں 6 grid میں یہاں پر کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ estimated profit and last percentage per grid پر grid پر جو آپ کو profit and last آئے گا وہ یہاں پر estimated آپ کو بتا رہا ہے کہ 1.53% سے لے کر 1.70% تک اس کے بعد آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں investment investment لکھی ہے اگر آپ صرف usdt کے اندر کرنا چاہتے ہیں مطلب صرف usdt کٹیں ہمارے ہمارے اکاؤنٹ سے کٹ جائیں تو آپ usdt رہنے دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس usdt بھی ہیں اور h2o بھی کٹیں تو آپ اس کو select کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس صرف usdt پڑے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ usdt کٹ جائیں اس کے بعد نیچے آپ investment دیکھ سکتے ہیں یہاں پر minimum investment جو ہے وہ 8.31500 آپ usdt سے شروع کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر 10 usdt لکھ لیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر advance setting ہے تو اگر آپ یہ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں نہیں تو آپ ویسے ہی اس کو optional ہے یہ خالی چھوڑ دیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا plan اسی طرح تقریباً ملتا جلتا create ہو گیا ہے جو آپ copy کرنا چاہتے تھے آپ کو 5% profit share نہیں کرنا پڑے گا تو یہاں پر 0.57 سے لے کر 0.63 کے اندر اندر یہ بوٹ کام کرے گا اس سے اگر اوپر چلا جائے نیچے چلا جائے تو آپ کی investment صرف loss میں ہوگی اگر آپ board system cancel نہیں کریں گے تو آپ کو profit نہیں آئے گا کالکو اگر پھر market نیچے آ جاتی ہے یا اوپر چل جاتی ہے اس range کی اندر اندر تو آپ کا پھر جو system ہوگا وہ اسی طرح create ہو جائے گا اسی طرح خود بخود automatic run ہو جائے گا اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ نے run پر click کر دینا ہے تو جب آپ run پر click کریں گے تو یہاں پر یہ price range پھر سے پوچھ رہا ہے zero point five seven zero point six three کے اندر یہ board کام کرے گا اس کے بعد grade جو ہیں six grade ہیں اور profit profit and loss per grade جو ہے گوا وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد strategies mode ہے arithmetic ہے اس کے بعد investment USDT ہے وہ 10 USDT ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر اس order کو دے کر آپ نے confirm کر دینا ہے تو جب آپ یہاں پر confirm کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ my strategies میں آ جائیں گے آپ کا جو یہ board system ہے یہ create ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ کا کام ختم ہو گئے اب آپ یہاں پر back آ جائیں تو جب آپ back آئیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر my strategies میں ساتھ ایک لکھ ہوا ہے کہ آپ کا جو ایک plan ہے وہ active ہو چکا ہے وہ چل رہا ہے تو آپ جب my strategies پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ جو plan ہے جو آپ نے ابھی create کیا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اب جو آپ کا profit and loss ہے وہ minus 0.12% یہ minus میں جا رہا ہے تو ابھی یہ طریقہ تھا اس plan کو create کرنے کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس plan کو میں close کر دوں خود بخود آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس پر click کر کے آپ close کر سکتے ہیں اب دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں اب یہ جو آپ نے strategies create کیا ہے کل کو اگر آپ کی یہ strategies profit میں چلی جائے اور دوسرا بندہ جب اسی طرح آئے تو آپ کی بھی strategies جو ہے وہ یہاں پر show رہی ہو یہاں پر جس طرح یہ stop پر جا رہی ہے یہ بھی second number پر جا رہی ہے third number پر جا رہی ہے تو جب وہ بندہ آپ کی اس طرح strategies کو یہاں پر copy کرے گا colonies کر کے تو اس بندے کا کام یہ ہوگا اور جو ایکسچینج ہے اس کو جو بھی آپ کی strategies سے profit ہوگا تو ایکسچینج کیا کرے گی ہو بھی pro ایکسچینج وہ اس بندے سے 5% profit لے کر آپ کو دے دے گی یہ بھی اس میں بہت اچھیا ایک future ہے اور اچھی سہولت ہے جبکہ دوسری ایکسچینج میں شاید اس طرح کی سہولت نہیں دے گئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جب آپ اس plan کو click کریں گے تو یہاں پر آپ کی strategies ڈیٹیل آئے گئے اور یہاں پر آپ نے اس کو مزید explore کر دینا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ اگر مزید اس کو جب آپ activate کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر overview میں profit and loss order book یہاں پر policy book جو کہ ہو چکے ہیں آپ کے دو order buy کی ہیں اور تین order sell کی لگی ہوئی ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ transaction دیکھ سکتے ہیں reviews دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اس کو آپ back کر دیں یہ طریقہ تا create کرنے کا اب میں اس کو آپ کو close کر کے دکھاتا ہوں کہ کل کو اگر آپ close کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح ہوگا تو جب آپ یہاں پر close پر click کریں گے تو یہاں پر choice and sell یہ دو option آ جائیں گے اور only close only اب اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر sell H2 اب اس پر tick لگا کے آپ کریں گے تو یہاں پر جو H2 آپ کے پاس coin ہے وہ at the best market price وہ sell ہو کے آپ کے پاس USDT میں convert ہو کر آ جائیں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار نہیں second option select کرنا ہے یہ والا تو یہ والا کریں گے keep the current H2O مطلب یہ جو board system ہے کچھ نہ کچھ تو H2O coin خریدے ہوں گے تو وہ جو خریدے ہیں وہ اسی طرح آپ کے پاس پڑے رہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں USDT میں convert کر کے دے دو تو آپ یہاں پر یہ پہلا option select کریں گے close and sell پر آپ کلک کر کے یہاں پر close کر دیں گے تو جب آپ close پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پر یہ closing آ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں closing اور آپ بھی تھوڑی دیر کے بعد یہ plan close ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں strategy lost ان پر میرے پاس notification بھی آ گیا تھا اب یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو جو یہاں پر loss ہوا ہے یہاں پر zero point four six percent loss آپ کو ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ آپ کا جو ہوگا close manual آپ کا یہاں پر status آ جائے گا کہ آپ نے خود close کیا ہے اب یہاں پر آپ اگر دیکھیں اس کو مزید آپ اس کی ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں پر یہ profit ہوا ہے اور loss ہوا ہے ابھی میں نے تو آپ کو یہ plan سمجھانے کے لئے میں نے اس کو ابھی create بھی کیا ہے اس کے بعد آپ کو بتانے کے لئے کیونکہ کل کو ابھی میں اگر آپ کو اس ویڈیو میں صرف create کرنے کا طریقہ بتا دیتا تو نیچے کمٹس آتے ہیں اس plan کو close کس طرح کرنا ہے تو وہ بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں طریقہ بتا دیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا یہ چل رہا ہے آپ یہ strategies copy کر کے آپ board trading کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے اگر آپ نے ابھی تاک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ